شریع ہنمان جی مہاراج کے بل کا تو کوئی پار نہیں راون بڑا بلوان ایک دن راون ہنمان جی سے بولا کہ ہماری آپ کی لڑائی ہو جائے ہنمان جی بولے تیار پر فیصلہ کیسے ہوگا بڑی دیر تک لڑائی ہوگی تم بھی بلوان اور ہم پر بھی رام جی کی کرپا ہے راون مولا لمبا والا یدھر نہیں ایک ایک مکہ کا یدھر ایک مکہ میں ماروں گا ایک تم مارو ہنمان جی نے کہا ہم تیار ہیں راون پہلے مکہ تم ہی مارو راون مولا تم کیوں نہیں ہنمان جی بولے اس لیے کہیں ہم نے پہلے مکہ مار دیا تو پتہ نہیں تمہاری واری آتی بھی ہے کی نہیں تمہاری من کی من میں ہی رہ جائے گی اس لیے پہلے تم ہی راون نے پوری شکتی سے مکہ کا پرہار کیا پر تلسیدازی کہتے ہیں جان اٹھے کی کپی بھومی نہ گیرا ہنمان جی گھٹنے کے بلویر آسن میں بیٹھے رہے کچھ نہیں بگڑا اور راون اپنی بیسوں آنکھیں بار بار بند کرے پھر کھولے پھر ہنمان جی نے کہا کہ آسچری مت کرو ہم سوست ہیں پر اب تم تیار ہو جاؤ راون مولا تیار ہی ہیں اور کر بھی کیا سکتے ہیں ہنمان جی نے پوری شکتی سے ہاتھ اوپر اٹھایا مکہ کے روپ میں گھوڑا گئے برہمہ جی سنکر جی برہمہ جی بولے روکو کہیں مکہ گر گیا اور راون مر گیا تو رام جی کا تو پورا پروگرام ہی بھیل ہو جائے گا ان کی رامان پوری ہو نہیں تو تلسیداز جی کیوں لیلا رام جی کی پوری ہو نہیں تو اب ہنمان جی ہاتھ نیچ یہ کریں آوے لے اوپر دیکھا تو برہمہ جی ہاتھ جڑے تھی کہ دیا کرو ہنمان جی بولے تو تھوڑا سا سواد تو چکھا دینا چاہیے تم سیداز جی کہتے ہیں کہ رامان سادھاراں بیر نہیں ہے جو دسیس مہی دھر عیس کو بیس بھجا کھلی کھیل نہ ہارو اور اس پر جب ہنمان جی نے پرہار کیا تو سو ہنمان ہنیوں پھٹکا تو رامان کو ایسے لگا کہ گری گو گری راج جو گاج کو مارے ہو جیسے گری راج ہمالے پر بجرہ پاتھ ہوا ہو راون دھرتی پر گر گیا مور چھت رہا بڑی دیر تک بڑی دیر میں آپ کھولی تو بولا بڑے بلوان ہو ہنمان جی بولے بل تو انہوں نے دیکھنے نہیں دیا برمہ جی اور سنکر جی نے بل تو تب ہوتا جب تم بتانے کے لیے بچتے ہی نہیں گو سوامی جی کلکتے ہیں کپیبل بپل سراہن لاغا ہنمان جی کے بل کی سراہنہ راون کرتا ہے اور کسی کی نہیں کرتا سلسیداز جی اسی بات کو کہتے ہیں رام دوت عطلت بل دھاما پریشہ رام دوت کے روپ میں اور مہمہ عطلت بل دھام کے روپ میں جب سے ہنمان جی کی پوچھ کے دوارہ راون کی لنکہ جل گئی تو اس نے ہنمان جی کی پوچھ کو اپنی موچ سے جوڑ لیا کہ اس بندر کی پوچھ نے تو ہماری موچ نیچی کر دی وہ سوئے جا گئے تو ہنمان جی کی پوچھ دیکھے اسے آنکھ بند کرے تو پوچھ دیکھے پریسان ہو گیا اور راون کو ہنمان جی کی پوچھ سہن نہیں ہو رہی تھی پوچھ مانے پرتش تھا پر راون نے سوچا کہ اس بندر کو پکڑوائیں چار طرح کی سنائیں بھیجیں ہاتھی پر سوار سینک گھڑ سوار رتھی اور پیدل اور چاروں سیناؤں نے ہنمان جی کو چاروں طرف سے گھیرا لکشمن جی کو چنتا ہوئی لکشمن جی بولے پرہو ہنمان جی اکیلے ہیں چار چار سینائیں انہیں گھیر رہی ہیں گدا بھی نہیں لیے ہیں ہاتھ میں آگیا ہو تو ہم چلے جائیں رام جی بولے نہیں جانے کی جرورت ہے لکشمن ہنمان جی اکیلے ہی کافی ہیں اتولیت بولدھاما اچھا تو لڑیں گی کیسے ابھی دیکھنا اور سچ میں لڑائی شروع ہوئی چاروں سیناؤں نے اکٹھے ہو کر آکرمن کیا ہنمان جی کو چاروں طرف سے گھیر کر پر وہاں نے بجرنگ بلی اتولیت بولدھاما بیر بجرنگ بلی نے جس سمیت چھلانگ لگائی اور ایسی چھلانگ لگائی پون کے بیک کو لجت کرتے ہوئے بیر بلی بجرنگ نے کہ ہاتھی پر پہنچ گئے ہاتھی پر سوار سینک کو نیچے گرا دیا اور پلٹی کھا کر بسال روپ بنا کر ہاتھی کو یہ ہاتھوں میں اٹھا لیا اب بولو گدا سے تو دو چار مرتے ہاتھی جس پر پٹکیں گے دو چار مریں گے اور اتنی بھرتی کہ ایک ہاتھ سے اس میں ہاتھی ایک سے اس میں ہاتھی اور دونوں ہاتھیوں کو ایسے جو کیا ہاتھی سے ہاتھی مالے ہاتھی اٹھا کے ہاتھی پر پٹک دیا اور اتنے میں گھڑ سوار لوگ آئے تو گھوڑا اٹھا کر گھوڑے پر اور رتھ اٹھا کر رتھ پر رام جی کہہ دے واہ ہنمائن واہ واہ جن سینہوں سے رتھیوں سے ہاتھی پر سوار سینکوں سے گھوڑ سوار سینکوں سے اکیلے لڑ رہے ہیں لکشمن جی بولے کمال کر رہے ہیں ہنمائن جی تین سینہوں سے ہاتھی سے ہاتھی کو سمافت کر دیتے ہیں دونوں مرتے ہیں رتھ جس رتھ پر پٹکیں دونوں کھٹا گھوڑا گھوڑے پر پٹکیں دونوں مر گئے لکشمن جی بولے کمال کر رہے ہیں ہنمائن جی تلسیداز جی بولے عطلی تو بلدہام ہے رام جی بولے لکشمن اور ایک بات تو دیکھو یہ تو آگے کا کمال ہے پیچھے تو دیکھو پیجے کیا پیجے پونچ اپنا کمال کر رہے ہیں جو چکر میں پڑا لپیٹا پٹکا ساف کیا پھر دوسرے کے لیے تیار اور پوچھ کی لمبائی نشت ہو تو آدمی سوچے کہ ایریا مت جانا خطلہ ہے پر یہ پوچھ بڑھ بھی جائے اور گھٹ بھی جائے قویتہ ولی میں گز رام جنہ سوچ رہا ہے تو سینائیں اکٹھی گئی ہے تو بندر کو پکڑ کے لائیں گی ایک بندر چار سینائیں بندنا تو سینائیں لوٹیں سمباد داتا لوٹیں سمہ چار دینے والے رام جنہ کا بندر کہاں ہے سمباد دینے والے اولے بندر تو آئیں سینائیں کہاں اولے ساپ مر گئی سینائیں کیوں کہا کہ مہاراج اس بندر کے سامنے ٹکنا مشکل ہے جو سامنے گئے ٹکے ہی نہیں جاتے ہی ساپ ہو گئے رامان بلا وہ نہ سمجھ تھے جو سامنے گئے سامنے اگر نہیں ٹک رہے تھے تو پیچھے سے بار کرتے چور حملہ کرتے پیچھے سے پکڑتے سمباد داتا بولے ناراج مت ہونا آگے والے تو کچھ دیر ٹکے بھی پیچھے والے تو اتنی دیر بھی نہیں ٹکے کہا پیچھے کیا گربڑی ہوتی تھی وہ لے پوچھ میں لپیٹ کر رامان بلا چک پھر وہی پوچھ میرے سامنے پوچھ کا نام مت لو سمباد داتا بولے نہیں لے رہے رامان نے سوچا کہ اس بار ہم بھیجیں گے عمر سینہ بھیجیں گے قویتہ ولی میں ورنن ہے مرنے والی سینہ نہیں عمر سینہ مرے گی نہیں رام جی کے دل میں گفت چنوں سے سمچار پہنچا کہ عمر سینہ آ رہی ہے بھیجن جی بڑے چنتت ہوئے رام جی چنتت ہوئے عمر ہیں تو مریں گے نہیں اور رام جی بولے ہماری پرتگیہ کیسے پوری ہوگی نشچرہین کروں مہی اور یہ ہیں عمر ہنمان جی کو پتا لگا ہنمان جی بولے پروچنتہ مت کرو داس کو آگیا دو کل ایک نہیں بچے گا تو بولے عمر ہیں انہیں ماروگے کیسے بھی عمر ہیں ہنمان جی بولے ہم بھی عمر ہیں رام جی بولے انہیں برمہ جی نے وردان دیا ہے کہ تم عمر رہو ہنمان جی بولے ہمیں ہماری جان کی ماتا نے کہا اجر عمر گننی دست ہو جان کی ماتا کا عاشرواد ہے کہ ہم بھی عمر ہیں لکشمان جی بولے پروینی کو بھیجو یہ عمر عمر کی لڑائی ٹھیک رہے گی دوسری دن آئی عمر سے نا حنمان جی لڑے ہی نہیں ان سے سامنے گئے کسی ہنمان جی لڑتے کیوں نہیں عمر سینک سامنے کھڑے حنمان جی بولے پہلے سے پتہ ہے کہ انہیں مرنا نہیں تو جنہیں مرنا ہی نہیں انہوں سے لڑنے سے کیا پائدہ تو کچھ تو کرو نہیں ہاں کچھ کرتے اور حنمان جی نے کیا کیا قویتہ والی میں بڑنا نہیں حنمان جی کے دعو میں پڑے حنمان جی بڑے گھوڑا گئے مرنے والے سے جو نہیں مرتے انہیں زیادہ چنتہ ہوتی مرنے والا تو یہ سوچ کر نشن تو زیادہ زیادہ مریں گے اور کیا ہوگا پر یہ مرتے یہ سوچ رہے تو مریں گے نہیں پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں اور کتنے اوپر سے گریں گے مریں گے نہیں اس لئے زیادہ چنتہ ہے اور عنوان جی اطولت بلدھاما میں ایسی شکتی سے پھیکا چنتہ سے ان کے سریر سوگ گئے کیوں آکاس نے اوڑتے ہی جا رہے ہیں کہ یہ تو اور اوپر اوڑ رہے ہیں اور اوپر جا رہے ہیں اور عنوان جی نے اتنے اوپر پھیک دیئے کہ پرتیوی کی گرتوہ کرشن سیما ریکھا کو پار کر گئے پرتیوی انہیں نیچے کھینچے ہی نہیں سکتی تھی دھرتی پر لوٹ کر آئے نہیں ہنوان جی اب تم خوب امر بنے رہو آکاس میں ہی تو مڑا رہے ہیں دھرتی پر تو ایک بھی نہیں ہو رام جی کی پرتیگیاں پوری ہو گئی نسچر ہی نہ کروں مہی رامان آج بڑا پرسند تھا کہ امر سینا گئی ہے تک تو وانر کو پکڑ کر لوٹے گی ہی پھر سمباد داتا آئے رامان نے پوچھا بندر کہاں ہیں سمباد داتا بولے بندر تو وہیں ہیں سینا سمباد داتا بولے یہ کیسے کہنے کہ مر گئی امر تھی تو مر تو نہیں گئی پر گئی ہم نے جاتے دیکھی لوٹ کر آتے نہیں دیکھی تو کہ اتنی بڑی سینا کو آکاس میں کیسے پھیک دیا پھر ناراج ہو گیا پونچھ میں لپیٹ کر رامان بھولا تم لوگ دور چلے جاؤ میں سننا نہیں چاہتا پونچھ کے بارے میں پونچھ میں ٹھیک ہے نہ سن رامان اکیلے میں سوچنے لگا کہ میں بھی تو جرہ دیکھوں یہ کام اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں کسی کو سوپنے سے بات نہیں بنے گی ہنمان جی رن پرانگن میں بیٹھے تھے رامان چپکے سے گیا پیچھے سے دبے پاؤں اور ان کی پونچھ پکڑی بیسوں بجاؤں کی طاقت لگائی کہ یہ پونچھ اکھارے ہی ڈالو ہنمان جی لڑے میں کسی نے کہا لڑتے کیوں نہیں اگر سامنے آتا تو لڑتے جو پیچھے اس سے کیا لڑے میں تو کہا کچھ تو کرو رامان سوچ رہا تھا کہ ہنمان جی مڑیں گے اور ہم سے بھیڑیں گے پر ہنمان جی نہ بھیڑے نہ مڑے اڑے یہ تو اس کو کلپنا نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا اڑے اڑے بجرنگ بلی اور ایسے اڑے رامان پونچھ پکڑے تھا جلدی جلدی میں چھوڑ نہیں سکا کب کلپنا ہوتی تو چھوڑ دیتا اور رامان پونچھ پکڑے تھا ہنمان جی اڑے تو رامان بھی لٹک گیا پہلے پونچھ چھوڑ نہیں رہا تھا اب چھوڑ سکتا نہیں تھا اب تو پونچھے ہی آدھار تھا اور ہنمان جی اڑتے ہی جائیں اب رامان ہی کہہ رہا تھا کہ اے سنکر بھگوان یہ پونچھ کہیں ٹوٹ نہ جاوے یا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جاوے نہیں ہم تو کہیں کے نہیں رہے نہ دھرتی کے نہ آسمان کے تلسیداز جی بولے رامان جن کے چرن پکڑنے چاہیے ان سنتوں کی پرتشتہ کی پونچھ اکھارنے کی کوشش کروگے تو کہیں کے نہیں رہوگے نہ دھرتی کے نہ آسمان کے اور ہنمان جی کا کچھ نہیں بگڑا آج تک کچھ نہیں بگڑا اسی لیے ہنمان جی مہاراج کے بارے میں تلسیداز جی کہتے ہیں کہ ابھیمان سونی ہے ان کا اپنا ابھیمان نہیں ہے اور ابھیمان ہے تو کیول اتنا ہے کہ میں رام جی کا دوست ہوں موسیقی